جی تو ناظرین ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں ہیڈ پانج نانت پہ یہاں پر پانچ دریاں ملتے ہیں اور یہاں سے بڑا نہری سلسلہ نکلتا ہے اس سے آگے دریاں سندھ بن جاتا ہے ایک دریاں ہو جاتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی مشہور فش بنانے کا طریقہ اور ورائٹی اس کی یہاں پر پانچ چھ ورائٹی طریقے سے فش کو بنایا جاتا ہے جس میں فش کے پکوڑے بنتے ہیں فش کی سجی بنتی ہے گریل فش ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک بھائی اشارہ کر رہا ہے لیکن ہم نے اپنے جہاں پچھلی دفعہ گئے تھے وہیں جانا ہے تو یہ سارے ہمارے لئے قابلہ عزت ہیں لیکن ہم نے وہیں جانا ہے جہاں ہم نے پچھلی دفعہ کھائی تھی اس کا ٹیسٹ کمال کا تھا تو آپ کو بھی پوری ویڈیو میں دکھاتے ہیں فش کیسے بنی یہاں پر ہم نے گاڑی پاک کر دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ کیا ہے فش فریش ہے لیکن ہم رکھے ہیں یہ ہے جی فش بھائی نے دو پیش نکال کے رکھے ہیں پہلے یہ جی ورائٹی اور ہے اس میں اس نے کہا جی ایک کانٹہ ایک ہوتا ہے دوسری میں زیادہ کانٹے ہوتے ہیں اس میں ایک کانٹہ ہوتا ہے بڑے والا یہ جی تازہ فش ہے جی کلر بڑا پیار ہے فش کا آگے دیکھتے ہیں زائقہ کیا بنتا ہے اور میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ بتا دوں جو فش تازی ہوتی ہے مطلب ایک یا دو دن کی پرانی نہیں ہوتی اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں اس کے سائیڈ پر جو جھلی ہوتی ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے جنون ہوتا ہے ڈالنی ہوتا ہوتا ہے اب ہم ریٹ کی بات کرتے ہیں ریٹ تیہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں آگے یہاں پہ ان کی سیٹنگ ہے کارپٹ بچھایا ہوا ہے یہ ہماری گاڑی چودہ مارڈل ایکسل آئی یہ ہمیں لیڈ کرنے والے بھائی ہیں دوست بھی ہیں اور یہ دیکھیں ان کے سسٹم میں ٹل پڑا ہوا ہے یہ جانا کس طرف جاتے ہیں جاتے کس طرف ہیں آراؤنڈ دا ویکٹ چلتے ہیں یہ چوریوں نے نام لیا تیرا ہنگال بان جانی ہیں وہاں پہ ہمارے ریٹ کی بات نہیں بنی اور بھائی مسٹیک ہم رونگ جگہ پہ رک گئے یہ بھائی تھے جہاں پہ ہم پہلے آکے رکتے ہیں یہ جنون نے فیش دکھائی ہے ان کی فیش جو ہے پچھلے والے سے زیادہ فریش ہے یہاں پہ لیڈیز کے لیے لیے انتظام بنایا ہوا ہے پردے شڑدے لگے ہوئے ہیں ساتھ نہر کا کنار ہے بڑا خوبصورت جیو ہے یہ سامپ سنیک فیش ہے بھائی کو ان نے کہا ہے بڑا پیش نکالیں جس میں کانٹا کم ہو یہ وہ بھائیٹی جو بھائی پیچھے بتا رہے تھے اس میں کانٹا ہو گئے یہ آنکھ کا کلر چیک کر لیں یہ اس کا کلر چیک کریں یہاں پہ فیش دریاگ ہی نہیں ہوتی ہے کوئی ایک دو پیش لگ جائیں ان کے ہتھے تو وہ پھر لیڈا ریڈ پہ بیچتے ہیں یہ ساری فارم کی ہوتی ہے فارم میں جو پلتی ہیں یہاں پہ ہم آپ کو ویو دکھاتے ہیں یہ نہر نکال رہی ہے پنجنند کے اندر سے ایک کلہ دراؤڑ والی سیڈ پہ جاتی ہے یہ نہر یہاں سے سفر کرتی ہے یہ کارپیٹینوں نے بچھائے ہوئے ہیں ہم نے آرڈر کیا ہے پکوڑے کا اور سجی کا دو ورائٹی میں ہم نے آرڈر کیا ہے یہ ہمارا پکوڑا بننے کے لیے تیار ہے فیش کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو پانی میں ڈالیں گے اور دھولیں گے اس کے اندر سے جو باقیات ہیں وہ نکل جائے گا فیش کا آرڈر دیا ہے ہم نے چار کلو دو کلو سجی بنے گی اور دو کلو کے پکوڑے بنوائیں گے یہ بھائی نے بلکل اچھی طرح صفائی کر کے اس کی چھوٹے چھوٹے پیس کر دی ہیں پانی کے اندر سے نمک ڈال کے سرکہ ڈال کے دھویا جا رہے ہیں فیش کو یہ دیکھیں بوٹی چیک کریں بلکل وی آئی بھی بوٹی بن رہی ہے یہ پانی کے اندر سے بلکل اچھی طرح صاف کر دیا جائے گا دوسرا مر لہا گیا اس کا یہ جی ایک پیس ہمارا رہ رہا تھا اس کا پیس بنا رہے ہیں اس کے پہلے بال اتارے جائیں گے مطلب پنک جو ہوتے ہیں اس کے پر پھر اس کے اندر پیٹ کی چاک کر کے صفائی کی جائے گی بلکل اچھے طرح سے یہ چیز یہ جی ہمارے پیسیس یہ ان کے اوپر مثالہ لگ گیا ہے مثالہ سارے سیکرٹ ہیں بھائی کہتے ہیں جی ہمارے سیکرٹ مثال نہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے مارکٹ سے بنے بنائے مثالے مل جاتے ہیں یہ جی مثالے پڑھیں ان کے پھر مثالے لگا کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہے یہ جٹا پینو نے چینج کر لی ہے اس کو مطلب کچھ ٹائم کے لیے رکھیں گے آئل ان کا گرم ہو رہا ہے اوائل کی رنگت مچھلی کی وجہ سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے اب اس پر آخری مرلہ یہ ہے اس پر میدر ڈالا جائے گا تاکہ تھوڑی سی کرسپی بن جائے یہ بھائی نے ہاتھ کے اندرازے سے ڈالا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو کچھ ٹائم کے لیے ڈھک دیا جائے گا اس کے بعد جو ہے جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اسے کڑھائی کے اندر شفٹ کریں گے فلیم اس کا تیز کر دیا بھائی نے آئل اچھا سا گرم ہو جائے جی تو ہمارا آئل گرم ہو گیا ہم اس کے اندرڈا رہے ہیں فیش کو یہ جیسے پکوڑے کا سٹائل ہوتا ہے اسی سٹائل سے یہ ڈل جائے گی گھی بلکل پک رہا ہے پچیس سے تیس منٹی سے لگیں گے فرائی ہونے میں یہ بن کر تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم چلیں گے گریل فش کی طرح اس کے اندر مسالہ کیسے بھڑا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پکوڑا ہمارا فائنل ہو گیا ہے اسے اب ہائی فلیم پر پکنے دیں گے جب یہ کرسپی ہو جائے گا اسے اٹھا کر دیکھیں گے جب یہ کرسپی ہو جائے گا اس کے بعد اسے نکالیں گے بلکل براون ہو جائے گا اس طریقے کا اٹھ سے فش کی جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں گریل فش کی طرف یہ ہے جی ہماری گریل فش یہ ثابت پیس ہوتا ہے اس کے سائیڈ پر کٹ لگا کر یہاں پر مسالہ بھرا جاتا ہے مسالہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے پیاز درک ہری میرچ اور لونگ وغیرہ یہ چیزیں ڈال کے اس کو مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اب یہ بھائی اس کی جلد کے اندر یہ مسالہ فیل کر رہا ہے فیل کرنے کے بعد اس کو بھائی ڈالیں گے کڑھائی کے اندر اور اسے جیسے پکوڑے کو پکاتے ہیں ایسے ہی سے پکایا جائے گا یہ اچھی طرح اسے فیل کر لیا گیا ہے تھوڑا سا کام رہا گیا ہمارا چھوڑی سے گٹ لگا کے پہلے جگہ بنائی ہوئی تھی بھائی نے اب اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا میہدہ ڈال کے اسے مکس کیا جائے گا اچھی طرح جیسے پکوڑا دقریبا ہمارا ریڈی ہو ہوا چاہتا ہے یہ جی مہدہ آگیا ہے یہ چیز اسے مہدے سے یہ ہو جائے گا یہ کرسپی ہو جائے گا بھائی نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے جی تو ناظرین یہ کمپریٹ ہو گیا ہمارا اسے کرسپی بھی ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا تو اس کے بعد اسے پکوڑے کی طرح کڑھائی کے اندر ڈال کے شوک کر لیا جائے گا پکوڑا ہمارا تقریباً آلمانس کیا رہا ہے فل فلیم کے اوپر پکے گئی اینڈ تک اب ہمارے میوزک بھی بلانے آگئے ہیں ان کو میوزک بھی کھو دیتے ہیں سائی کی ٹریڈیشنل یہ میوزک ہے سکرپی میوزک ہے جی اب ہمارا انتظار شروع ہو گیا ہے جیسے ہی بنیں گا پھر ہمیں سرف کیا جائے گا یہ ہی لڑائی بھی ہوگی ہمارا انتظار ختم ہو گیا مسالہ لیدہ دے دیا انہوں نے رائتہ آگیا ہے یہ پکوڑا پہلے پیش کر دیا گیا ہے گریل فش کو بھی تھوڑی سی دے رہے ہیں کلر دیکھیں ماشاءاللہ شوخ کلر یہ بھی کلر ہے اس کا ماشاءاللہ یہ مسالہ ان کا سپیشل ہے جو اوپر ڈالا جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عالی قسم کی تیار ہوئی ہے اب اس کو کھا کے ذائقہ دیکھتے ہیں ناظرین یہ ہے جی ہماری گریل فش ماشاءاللہ اس کا مسالے کی مہک اپنی مہک ہے خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے ساتھ میں ہم نے اس کے ساتھ لیا روٹی یہ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا عزی اللہ حافظ ہیڈ پنجنت یہ نہری سلسلے دو بڑی نہریں نکلتی ہیں ہیڈ پنجنت سے کلہ درابر وڑی سیڈ پہ اور لیاکت پرو وڑی سیڈ پہ یہ جین کے درے یہاں سے یہ آٹومیٹکلی بند کی جاتے ہیں ماشینری اوکے ویورز اللہ حافظ